السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یاسر اقبال قریشی لائنس اکٹر پلیس ٹریننگ سورل سربودہ دیئر سوڈنٹس آج علم اور زندگی میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے تجربے سے سیکھنے کی اہمیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ مومن ایک سراغ سے دوبارہ نہیں بسا جا سکتا یعنی انسان کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی گلتی کو دہراتا نہیں ہے یعنی اپنے تجربے سے سیکھتا ہے اور اگر انسان اپنے تجربے سے سیکھ نہ رہا ہو تو اس کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے جو لوگ تجربے سے نہیں سیکھتے ہیں ان کے لئے قرآن مجید میں بڑی سخت وعید آتی ہے جس کا ترجمہ سورہ انفال میں آیا ہے مفہوم ہے یقیناً خدا کے نزدیک بدترین قسم کے جانور و بہرے بھنگے لوگ وہ ہیں جو اکل سے کام نہیں لیتے ہیں انسان تجربے سے کیوں نہیں سیکھتا انسان جب سنی سنائی بات پر یقین کر لیں اور غور و فکر کی صلاحیت تعمیر کی تعمیر نہ کریں تو اس میں اپنے جردے سے سیکھنے کی صلاحیت بھی مفہوم ہو جاتی ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے جس کا ترجمہ ہے مفہوم ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو یقینا آنکھ کان دل سب ہی کی باز پورس ہوگی اسی طرح اس میں آگے تجسس ہے تعلیم بزات خود منزل نہیں بلکہ منزل کے حصول کا ذریعہ ہے تعلیم کے ذریعے نظریہ حیار اور تمدن تمدن و ثقافت زیر تعلیم نسل تک پہنچتا ہے تجربہ انسان کا تجسس ہے جو وہ کسی بھی حقیقت کو معلوم کرنے کے لئے استعمال کرتا ہے تجربہ کی وجہ سے آنے والے واقعات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سائنسی ترقی اور سائنسی علوم میں تجربہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے مفروضہ کی صداقت مفروضہ کی صداقت کو معلوم کرنے کے لئے تجربہ یا مشاہدہ کیا جاتا ہے تجربہ سائنسی ترقی میں مرکزی مقام رکھتا ہے تجربہ کے ذریعے سچ اور جھوٹ کی پرق کی جاتی ہے یہ ایک ایسا حصول ہے کہ جو خوٹا اور خرا دونوں کو الگ الگ رکھتا ہے اور اس سے دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں باقیات باقیات کا مشاہدہ یا تجربہ کر لینے کے بعد ہمیں معلومات حاصل ہو جاتی ہے اس بنیاد پر آئندہ کے لئے کوئی بھی نتیجہ قائم کیا جا سکتا ہے ماضی کا مشاہدہ اسلامی معاشرہ میں تانین کی نوعیت یہ ہونی چاہئے کہ دینی اور دنیاوی تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے کرتا ہوئے انسان ماضی کے مشاہدہ اور تجربہ کی بنیاد پر آئندہ کے لئے راہیں تلاش کریں اس سے نئے علوم کی دریافت اور مسائل کے حل کی بزاعت ہوتی ہے اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کی توفیق اطاف فرمائے جزا کریں موسیقی موسیقی